مجھے بھی ہو گیا ہے اب دو سالوں میں میری وہ فیرونیت اور میرے اندر جو کچھ بھی تھا وہ بھی جا چکا تھا پارسائی کا زوم بھی جا چکا تھا موت سامنے نظر آ رہی تھی تو ان عورتوں سے بھی امدردی ہو رہی تھی کہ ان کا بھی کیا قصور ہے یا وہ بچاری بتانی کیا لائف گزار رہی تھی تو کسی نے کہا جی ایسے لوگوں کی خدمت کرو کہ کسی کی دعا لے لو تو میں تو شاید وہاں کسی اس چکر میں گیا تھا کیونکہ یہ پیسے تو اب بے وقت مطلب ان کی کوئی وقت نہیں وہاں پر وہ صاحب نے اچانک میرے پاس یعنی انہوں نے یوں ہی سمجھ لیں جیسے بسوں میں نہیں وہ چورن بیچتے تو انہوں نے اچانک یہ نعرہ سا مارا وہ سڑک پر کھڑے تھے وہاں بگیاں ہوتی ہیں اس جگہ پر مجھے پتا ہے وہ دبل روڈ سی بنتی ٹانگے میں رکھڑے ہیں وہاں اونچی آواز میں انہوں نے نعرہ مارا کہ قرآن شفاہ ہے شفاہ میں جانے بلہ ہے میں نے کہا کہ کوئی فراد ڈراما بعض فراد کوئی ہے لیکن انہوں نے دوبارہ یہی نعرہ مارا اور پرٹیکلر لی مجھے کہا آئے پاگل ڈاکٹر تو اب مجھے اس چیز میں بڑا مسئلہ ہوا کہ انہیں کیسے پتا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور اس نے مجھے پاگل کیوں کہا تھوڑا مجھے غصہ بھی چڑھا اور دس سال سے جو تو اس سے دعا مانگتا ہے اس کا یہی شفاہ ہے اور یہی جواب ہے اب یہ دس سال سے جو میری دعا تھی اللہ سے وہ تو صرف میرے اور میرے اللہ کے درمیان تھی تو یہ دو چیزیں ایسی تھیں جس نے مجھے اس انسان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے پر مجبور کر دیا میں نے زندگی سے تو پہلے ہی تنگ تھا تو میں نے ذرا انہیں اوکھے ہوگے کہہ دیا کہ آپ کیا تماشا لگا رہے ہیں اور کیا مطلب ہے آپ کا تو یہ چھوٹا سا کارڈ جو سورہ رحمان کا میسیج شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا بلیک کارڈ یہ انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے تو انہوں نے کہا کہ نام جس کا رہے گا وہ ہی لکھا ہے تو اس کے اوپر بڑا سال رحمان لکھا ہوا تھا تو میں نے وہ پڑا وہ بڑا ایک کارڈ شاید یہاں ہوگا میرے پاس بھی ہوتا ہے وہ بڑا وہ میں نے تو آپ کو کہا نا کہ بلکل ایک ایسا سٹائل تھا جیسے وہ بچوں میں تھیلے لگانے والوں کی ہوتی ہے اس پہ دونوں طرف انگلیش اردو میں ال رحمان تھا کون کہتا ہے دنیا میں کسی بدبختی الجن مسیبت یا نعوست کا علاج نہیں قرآن پاک شفا ہے شفا من جانے بے اللہ ہے یہ جو فکرہ جس کو وہ بار بار ریپیٹ کر رہے تھے قرآن شفا ہے شفا من جانے بے اللہ ہے قرآن من جانے بے اللہ ہے شفا من جانے بے اللہ ہے وہ اس کو بار بار ٹویسٹ کر رہے تھے میرے دماغ میں وہ بات میں سمجھ تو نہیں پا رہا تھا کنفیوز ہو رہا تھا کیا کر رہے ہیں بلکہ جب وہ کہتے تھے کہ قرآن من جانے بے اللہ ہے تو میں کہتا ہے شفا من جانے بے اللہ ہے کہ یہ شاید فکرہ غلط بول گئے ہیں پھر وہ کہتے تھے شفا من جانے بے اللہ ہے قرآن میں جانے پھلا ہے قرآن شفاہ ہے شفاہ میں جانے پھلا ہے تو مجھے ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے اس میں کیا بات ہے لیکن یہ جو چیز لکھی تھی کہ وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی روحانی علیانی یا زینی قرب میں مبتلا ہیں کالا جادو یا جنات سے نجات چاہتے ہیں میں ایز ای ڈاکٹر ہسرا تھا ان باتوں پر ای ڈونٹ بلیوی ان دیس ٹنگ تو وہ صبح و دپہر شام آنکھیں بند کر کے کاری عبدالباسد کی عواز میں تلاوت صورت رحمان بغیر ترجمے کے سات دن متواتر سنیں اور ہر دفعہ سننے کے بعد آزا گلاس پانی آنکھیں بند کر کے تین بار دل میں اللہ 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 کہہ کے تین گھونٹ میں پانی بھی پی لیں اور نیچے ایک ویب سائٹ لکھی ہوئی تھا الرحمان ڈاٹ کام انگلیش میں اور عجیب و غریب تھا مست مست ہیلرز پیزنٹ ایز ای ڈاکٹر مجھے الٹی میٹ پہ بھی بڑا مسئلہ تھا ہمارے سے الٹی میٹ کیسے کچھ ہو سکتا ہے تو ادھر بھی یہی میسج تھا اللہ دوست سفرنگ فرم دیس لسن سورہ رحمان یہ انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑا جی بالکل یہ اسی ہی کا پی ہے تو یہی اب میں بانٹتا ہوں کیونکہ میں نے اوتھ وہاں نہیں لیا میں نے پوسٹ گریشن کی میں نے وہاں بھی اوتھ نہیں لیا اور بس بعد میں ڈاک میں ڈگری وصول کر لی کیونکہ بہرحال وہ اوتھ سے مجھے ڈر لگتا تھا لیکن وہ بابا جی وہاں چلاکی کر گئے میں تو یہی کہوں گا کیونکہ مجھے وہاں نہیں پتا چلا اس وقت ایک تو فسا بھی ہوا تھا انہوں نے کہا یار جو تو ڈونڈ رہا ہے نا تیرہ یہی حل ہے تو جاؤ اس کو سنو اور اللہ کرم کرے گا تو میں نے ایون ان کے ساتھ پھر میرا خیال تھا کہ اب یہ پیسے مانگیں گے کچھ یہا کچھ کہیں گے تو یا میرا نمبر مانگیں گے میں نے کہا کرم اللہ ہی کرتا ہے اور کس نے کرنا ہے کیونکہ میں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں ڈاکٹر آل موسٹ ایتھسٹی ہوتا ہے یا جب چار عرف پڑھ لیں آپ تو اللہ کو کون مانتا ہے اور کون سارا سپیشلی جب لوگ آپ کو کہہ رہے ہوں جی ان کی ریوٹی میں ازرائیل نہیں آتا تو پھر آپ تو اینیویز آل راؤنڈر ہوتا ہے نا آئی سیو والا جو ہوتا ہے وہ کرکٹ کے فریدی صاحب ہیں وہ آئی سیو والا جو ہے نا وہ میڈیسن میں وہ آل راؤنڈر ہوتا ہے پھنے کھاں ہوتا ہے فریدی ہوتا ہے بڑے بڑے ڈاکٹر میرے اپنے کنسلٹنٹس کے اپنے پیرنٹس جب بیمار ہوتے تھے وہ آئی سیو میں جب لینڈ کرتے تو مجھے کہتا ہے جاوید دکر تم اس کے اوپر ڈیوٹی کرو اگر آپ بیٹھے ہیں میں نے جب دیکھا وہ اب لفٹ نہیں کرا رہے کوئی مانگا بھی نہیں کچھ نہیں تو میں نے کہہ دیا جی اس کا حدیعہ کہ شاید کوئی حدیعہ دے نہیں ہوگا یہ سارا فراڈ یا جو بھی ہے یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے تھوڑی دل مجھے ایسے کر کے دیکھا تو کہتے ہیں کہ زبان کی زکاة دو گے اب زبان کی زکاة دو گے میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں کہتے ہیں جب تم شفائی آب ہو جاؤ گے ابھی تو تم نہیں مانو گے تو جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو میں نے پہلی بار کہا کہ ریپورٹیں بھی نیگٹیف ہوں گی میری انہوں نے کہا کہ ریپورٹیں تم لوگوں نے تو ریپورٹیں ہی ماننی ہے نا کاکہ بابا اور تجھے میں دس اوروں کی ریپورٹیں دکھا دوں گا نا اب میرے سے لوگ مانگتے ہیں نا ریپورٹیں تو میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ میری ریپورٹیں سے بھی آپ نے نہیں ماننا جس نے نہیں ماننا نا پتھر بھی بول پڑے چاند بھی شک ہو جائے وہ نہیں مانتا ہاں اس کی اپنی رپورٹیں جب نیگٹیو ہوتی ہیں نا وہ پھر مانتا ہے روحانیت ہے بھی سیلف ایکسپیرمنٹ کا نام ہے یہ ہڈ بیتی کا نام ہے جب تک یہ آپ کے اوپر نا گزرے سونی سنائی کا مانتا ہے بندہ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی فیس یہ ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو اس کو آگے بتا دینا بتا دو گے میں نے وہاں اوتھ لے لیا میں نے بڑے دھڑھلے سے کہا دیا جی بتا دوں گا اس میں کیا میں بتا دوں گا بلکہ میں کیوں نہیں بتاؤں گا میں اپنے آئی سیو میں لگاؤں گا انہوں نے کہا اچھا تو تیرے ساتھ کے ڈاکٹر تجھے پاگل کہیں گے اور کائے لوگوں نے مجھے کہتے ہیں تو میں نے کہا جی وہ کہتے پھر ہیں میں تو پاگل پہلے ہوا پڑھا ہوں اگر یہ شفاہ اس طرح ملتی ہے تو پھر مجھے ایک اور چیز نے تنگ کیا میں نے کہا یہ خود کاری باسد تو نہیں ہے یہ کیسٹ تو نہیں بیچ رہاپنی مجھے نہیں پھراتا کاری باسد کون ہے میں نے کہا یہ کاری باسد ہی کی آواز میں کیوں سننی ہے کہتے ہیں آگئی ہے نا عقل کہتے ہیں کاکہ بابا مجھے اس میں بیسٹ ریزلٹس ملے ہیں تیرا شوق ہے تو جس میں مرضی سن لیں مجھے بہترین نتائج اس آواز میں سنے ہیں اس نے عشق سے پڑھا ہے تو بلال کی ازان اور ہے تو ویسے تو بتا نا کیونکہ تھوڑا سا میرا مذہب بھی جاگ گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کے کتنے موزن تھے میں نے کہا حضرت بلال ایفشی انہوں نے کہا نہیں چار موزن تھے تو باقی تین کے نام بتا مجھے نہیں آتے تھے علماء کو آتے ہوں گے مجھے کہتے ہیں بلال کا ہی کیوں یاد ہے میں نے پھر انہوں نے کہا مطلب باقی تینوں کا عشق کم تھا کہہ دیں نہیں عشق میں سب برابر ہیں لیکن بابا ماشوق کو کس کی کیا ادا پسند ہو یہ اس کی مرضی ہوتی ہے تو اس نے شاید عشق سے پڑھا ہے مجھے تو اس میں ریزلٹس مل رہے ہیں تو تیرا جس میں دل کرے گا سن لیں بس آنکھیں بند کر کے یک سو ہو کے وہ ایک کی طرف دھیان کر کے پیش ہو جائیں اس کی مخلوق کو معاف کر دیں اس کی خاطر وہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور کو جیاں نو زیادہ کر دئی وہ گلی تھی وہ ہیرہ منڈی تھی اینہ دی انہوں بہتی فکر ہے انہوں فیرون دی بہتی فکر سی موسیٰ دیاں جتیاں ٹرالتیاں سنونے پنجابی کے سٹائل میں بات کرتے تھے اور موسیٰ اس کو بچا موسیٰ اس سے پیار سے بات کریں اور یار اس کو تو وقت گناہ گاروں کا پڑھا ہوا ہے یہی اس کی رحمانیت ہے تو رحمان کے آگے پیش ہو جائیں نا اس کی ادا آپ نہ لیں تو پہلے معاف کر دیں کسی کو میرے دل میں بھی تھی گریونسز میں شادی ہوئی بھی تھی میرے بچے تھے تو کچھ دندگی میں آپ نے بخلے دکھ جھلے ہوتے ہیں غصے ہوتے ہیں شادی اللہ نے میرے پر بہت بڑی مہربانی کی ہوئی ہے میری اللہ نے بہت بڑا تحفہ بہت بڑی خاص نعمت سے مجھے نوازہ ہوئے تو جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں لیکن ویسے اوورال شاید میں ڈاکٹرز پر ہی مجھے غصہ تھا جو میرے والد صاحب بچپن میں میرا پہلا عشق میرا باپ ہی تھا تو وہ جس طرح وہ اچانک جو بھی ہوا اور بہرحال وہ ایک الاد ایک کہانی ہے اچھا جی ہم نے ماشاءاللہ سے ڈاکٹرز صاحب سے بہت ساری باتیں سنی ہیں اور مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی ہے اور بڑا اچھا فیل ہوا بہت سارے جو لوگ ہیں نا ہم جن سے بات کرتے ہیں سپیشلی وہ لوگ جو تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے جن کے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جاتا ہے پھر وہ بڑی کیلکولیٹڈ سی گفتگو کرتے ہیں دو چار جملے بولتے ہیں پھر خاموچ ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی ہونکے پوچھو جی وہ پوچھتے ہیں تو پھر وہ دو چار باتیں مطلب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس گفتگو سے باہر نہ جائیں اور لیکن مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ بتائی جا رہے ہیں اور اس سے لگ رہا ہے کہ یقینا ان کے اندر بھی بہت کچھ ہے ابھی بتانے کے لیے اور میں سمیتا ہوں کہ یہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ یہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے جتنے بھی جو ہے ہیں وہ اپنی اس کی لائف میں جو واقعات ہوئے اور جس طرح سے یہ یہاں تک پہنچے ہیں وہ بتا رہے ہیں اس میں جو لوگ جو میڈیکل کی فیلڈ کے جو پروفیشنل لوگ بھی ہوں گے انہیں بھی تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوگا مطلب اس میں یہ کہلیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب کی لائف کا ایک ریویو بھی آپ کو مل رہا ہے کہ کیسے وہ آئے اور انہوں نے کیسے پڑھا اور باقی اپنی پروفیشنل زندگی میں بھی انہوں نے کیسے دوسرے لوگوں کو اور اپنی فیلڈ کو لے کے چلے اور ساتھ میں ایک اور بات بھی یہ ہے کہ انہوں نے جو مجھے جو اچھی بات لگی کہ انہوں نے صرف جو پڑھا اسی پہ انہوں نے نہیں رکے بلکہ جو ان کے ذہن میں بھی بات چل رہی تھی جس کا ان کے پاس اس وقت کوئی شاید ثبوت بھی نہیں تھا تو یہ پھر بھی اپنی ڈگریز کے ہوتے ہوئے بھی اپنی اس سوچ پہ بھی لگے رہے کہ نہیں اگر یہ میرے ذہن میں کوئی بات ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا بھی کوئی جواب ہے تو مجھے بڑا اچھا لگڑا ہے بہت مزا آ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنے کتنا ٹائم گزر گیا ایسے لگا دو تین منٹس ہوئے ہیں تو یقینا آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے بندے رہیں اور ہم جو ہیں وہ مزید انشاءاللہ ان سے باتیں کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم ریسیو کرنے کے موڈ میں بیٹھیں گے تو ہم یقینا جو ہے نا وہ کچھ باتیں تو دھکے سے فیڈ ہو جائیں گی اور کچھ رہ جائیں گی ایسی جو کہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا وہ ان کی وہ گنجلیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھلیں گی اور ہمیں اسی بات سے ریفرنس ملے گا کہ اچھا وہاں پہ ایک بات سنی تھی تو اب سمجھ آئیے کہ وہ ایسے کھل گئی ہے تو برحال آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جی ڈاکٹ سار سوری شاید میں آپ کا زیادہ ٹائم لے رہا ہوں لیکن میری تو یہ آپ بیٹی ہے اور بلکہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے زیادہ تر لوگ ایسے اتنی لمبی بات کرتے نہیں نہیں میرا شروع سے یہ فلوہ ہے بریویٹی میرے منٹور جتویں ہیں چھوٹا بھائی ہے میرا خالد وہ کہتا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی بات کیا کریں لیکن میرا سٹائل یہ ایسے بہت سارے لوگوں کوئی شاید یہ لگتا ہے کہ زیادہ بولنے گے نا تو پھڑے جاوان گے یہ ٹیکنکلی بھی ہمیں بھی چورو میں سکھایا جاتا ہے یہ صحیح بات ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے بندہ لیکن پکڑا جھوٹ جائے گا نا تو جہاں میں اپنے اوپر بیٹی بول رہا ہوں مجھے جھوٹ بول کے کیا لینا ہے یا تو اس میں میں سیلف پرموشن کر رہا ہوں یا میں کوئی اپنی کوئی چیز کر رہا ہوں پھر تو ہے تو میں تو فیس بھی للا بلکہ ترلا ڈال رہا ہوں میں تو ترلا ڈال رہا ہوں کہ آپ بھی کر لیں آپ خود کر لیں دنیا میں کہیں کوئی ڈاکٹرز بیٹھے ہیں مجھے ریسنٹلی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر تارک بنگش ہے شیخ زاید ہاسپیٹل کے لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ہے اور لیور ٹرانسپلانٹ بلکل ایک نیا فیلڈ ہے ہمارے ملک میں تو بلکل نیا فیلڈ ہے لیکن دنیا میں بھی ابھی یہ فاسٹ گروئنگ فیلڈ ہے اور اس میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں ابھی لیکن ویری ہائیلی رسکی بھی ہے اس میں صرف ریسپینٹ نہیں ڈونر کی لائف کو بھی خطرہ ہوتا ہے اور سارا کچھ تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ لیڈز میں لنڈن میں ڈریننگ کر رہے تھے تو وہاں پر جو پیشنٹس ان کے لیور ٹرانسپلانٹ کے ون اف دا پائنیر سینٹرز ہے ان دا ورلڈ لیڈز کا ہاسپیٹل تو وہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ مجھے پتا چلا آئی سیو میں ایک آواز آتی تھی اور ہم آئی سیو میں چونکہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے وہ پروفیسر بیلمی مارک بیلمی کا آئی سیو ہے ہی ایس ایو پروفیسر آف ایمریٹس ہے وہ انہیں سیزیا کے پروفیسر ہیں اس آئی سیو کے ہیڈ ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ میں اس وقت چونکہ ٹریننگ کر رہا تھا اپنی اور ہم نے تو بس ایک گو میں فوراں اندر سے جا کے گزرنا ہوتا تھا ہمارا روک نہیں سکتے تو وہاں قرات کی آواز آتی تھی لیکن میں نے اسے غور نہیں کیا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے اپنے فیلو ڈاکٹر سے پوچھا باہر نکل گئے کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ اسی وجہ سے تو بیلمی کو لیونیٹک کہتے ہیں اس کے ساتھ کے گورے ڈاکٹر کیونکہ یہ یہاں پر صبح سورہ رحمان کی قرط کاری باسد کی آواز میں دوپہر کو سورہ یاسین کی قرط اور رات کو پھر سورہ رحمان کی قرط لگاتا ہے جو ساری رات چلتی ہے اور اس آئی سیو کو ویسے سارا آسپیٹل اب گارڈز آئی سیو کہنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ جو باقی آئی سیوز کے انتہائی سیریس پیشنٹس بھی ہوتے ہیں وہ بھی آخر میں ڈاکٹر بیلمی کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور یہاں سے ایسے مریکلسلی پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں کہ اس آئی سیو کا نام ہی گارڈز آئی سیو پڑ گیا ہے اب وہ ڈاکٹر بیلمی کس نظریے سے یہ کر رہے ہیں میں نہیں جانتا یہ ریسنڈی پانچ میں ایک ہمارا علامہ اقبال میڈیر کالج میں سیمینار تھا تو وہ اس میں آئے ہوئے تھے اسی تیرپی پہ تو انہوں نے اچانک اٹھ کے خود یہ ایڈیشنل ایڈ کیا کہ آج مجھے سمجھ آیا کہ وہ کیا کر رہے تھے اور ڈاکٹر مریم انگلینڈ میں ہوتی ہیں ہمارے آسپیل کی سرجن تھی وہ اب وہاں کام کر رہی ہیں تو انہیں میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ڈاکٹر بیلمی سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کیا ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کا کیا ڈیٹا ہے کیونکہ ہم نے بھی یہاں پہ اسے ملٹی سنٹر میں شروع کیا ہے اسلامباد میں پیمز ہاؤسپیٹل میں ہارٹ سرجن ہے ڈاکٹر ماروخ انہوں نے اپنے آئیسیوز میں شروع کیا ہے ہم یہاں کر رہے ہیں اتفاق ہاؤسپیٹل میں آئیسیو میں لگتی ہے ڈاکٹر ہاؤسپیٹل میں شروع ہوا ہے یہ کام تو مختلف آئیسیوز میں لوگ یہ کر رہے ہیں خود سے کر رہے ہیں اتفاق یہ جو ڈاکٹر سب آپ نے بتایا جو انگلینڈ میں تھے یہ کتنی دیر پہلے کی بات ہے کہ جب وہ یہ کر رہے تھے یہ ابھی بھی وہ کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر تارک بنگش نے مجھے یہ بتایا ڈاکٹر آمیر اور ڈاکٹر تارک بنگش زونو شیخ زائد کے سرجنز ہیں اور میں نے تو ابھی پرسون ڈاکٹر مریم سے بات کی انہوں نے ان سے اپوائنٹمنٹ لی ہے ڈاکٹر بیلمی سے اور میرا خیال ہے یہ جون کے فرسٹ ویک میں کہیں اپوائنٹمنٹ ہے وہ ان سے ملیں گی پوچھیں گی کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر تارک نے یہ بتایا کہ انہیں فیلوز جب پوچھتے تھے ہم لوگ انہیں جب پوچھا گئی آپ کیوں لگاتے ہیں کیا ہے تو وہ سمائل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے لکھ کے رکھ چھوڑا ہوا ہے یہ میرا سیکرٹ ہے اور اگر میں مر گیا تو اسے کھول کے پڑھ لینا نہیں تو میں جس دن یہ آئی سیو چھوڑوں گا تو میں یہ ضرور بک لکھوں گا اور میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا observe کیا میں نے کیا کیا لیکن یہ بات چلی جائے گی کہ شاید میں کوئی مسلم فید کو یا قرآن کو پرموٹ کر رہا ہوں یا جیسے ہماری وہ سارے پیر امرود پہ اللہ لکھا ہوا نظر آگیا ہے تو جی واہ واہ سبان اللہ تو میں یہ میتھڈ بتا رہا ہوں میں ریلیجن نہیں بتا رہا میرے ساتھ جو نون مسلم کرسچن نرسز کام کرتے ہیں وہ خود بڑی ایمانداری سے بلکہ بڑے شوق سے انہوں نے اپنے پیشنٹس ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں انہی پیشنٹس کو ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں جو بہت سیریس تھے وہ دوسری آئی سیوز میں بھی کام کر چکے ہیں وہ خود سورہ ریمان بڑے ٹائم پہ لگاتے ہیں اس کے بارے میں کنونس کرتے ہیں اور اب بھی میرے پاس ایک پیشنٹ آیا ہوا ہے جو سعودیہ سے ڈیپورٹ شاید کیا گیا ہے انہوں نے مہینہ اسے شاید کئی مینٹل آسپلوم بھی رکھا گیا کہ شاید یہ پاگل ہو گیا اور وہ اس کی کاربن ڈیکسائیڈ ڈٹین ہوتی ہے بہت موٹا ہے تو ٹائپ ٹو ریسپٹی فیلیر اسے کہتے ہیں وہ اس حالت میں بھی چیخی جا رہا تھا جب آیا ہے کہ سورہ ریمان لگا دو اور نو بڑی وز انڈرسٹینڈنگ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے پھر میں ان سے ملا ہوں اب وہ ہوش میں ہیں تو وہ کچھ پڑھتے جا رہے تھے میں نے ہس کے کہا آپ دروشی پڑھیں بند کر دیں تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ دنیا میں رکھا کیا ہے اور مجھے وہ شرم آئی کہ میں تو بھائے چانس مسلمان ہونا مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے ہیں تو آجا مسلمان ہیں ایتھسٹ کے گھر پیدا ہوتے تو ہم نے بڑے سٹائل سے کہہ رہا ہونا تھا کہ who is god man made god اور کہیں اور پیدا ہوتا ہے اندوستان میں میں بھگوان کو پوجھ رہا ہوتا یا رام رام کر رہا ہوتا یا god کر رہا ہوتا وہ بھائے چوائس اگر جو انہوں نے ایک ڈیکلیئر نہیں کیا میں نے نہیں ان سے پوچھا ان کے faith to question نہیں میرا تو patient ہے وہ میں تو ویسے پیار سے ان سے بات کر رہا تھا تو جتنے پیار سے وہ پڑھتے ہیں سرکار کا نام لیتے ہیں تو مجھے تو شرمہ آجاتی یہ ہمیں تو نام ملنے نہ آتا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے میں نے انہیں کہا کہ آپ اس سے بہوش ہو جاتے ہیں گنودگی میں جاتے ہیں اتنا نشہ ہے انہوں نے کہا ہم مجھے پتا ہے ہمیں اس کو چھوڑ دیں کہتا ہے کیوں چھوڑ دیں کریں گے اس کی کیا میں explanation دوں یہ شاید faith سے بھی آگے چلے گی یہ بات ٹھیک ہے نا تو میرے non-muslim patient ٹھیک ہوئے ہیں سورہ احمان ہی لگتی ہے coming back to the point تو وہ ایک وعدہ میں کر بیٹھا ان سے یا اوت لے بیٹھا کہ میں آگے بتا دوں گا اب جہاں میرے prescription یہ بھی پڑے ہوتی ہے یہ میرے prescription ہے تو جہاں باقی patients کو میں اپنی medicine practice کر رہا ہوں دوائی دے رہا ہوں ICU practice کر رہا ہوں وہ ہی کر رہا ہوں تو جہاں پاس دوائیاں وہ دیتا ہوں